نائٹ کائٹ فلائنگ نسرین کو فلائنگ کس کرتے دیکھ کر خورم خوشی سے وہیں بہوش ہو کر گر گیا بھائی بھائی ایک بات بتاؤں رکنے والے تو تم ہو نہیں تو بتا ہی دو آپ کو پتا ہے بسند مقابلہ ہو رہا ہے گاؤں میں تو ہوتا رہے ہم کیا کریں بھائی چلے نا اس بار ہم بھی بسند مناتے ہیں گرمی دیکھی ہے کتنی ہو رہی ہے چپ کر کے گھر میں بیٹھو کوئی نہیں منانی بسند بھائی آپ کو پتا ہے بسند مقابلہ اس بار دن میں نہیں ہو رہا بابا بابا آپ کو پتا ہے اس بار رات میں بسند مقابلہ ہو رہا ہے چپ کر نالائک کبھی پڑھائی میں بھی اتنا دل لگایا ہے ہسڑات اس بار پیش خدمت ہے بسند نائٹ تو ہو جاؤ تیار کیونکہ اس بار ہونے جا رہا ہے کچھ الگ سے وہ بھی ہمارے اس پیارے سے گاؤں میں چلو نا بھائی ہم بھی پتنگیں لینے چلیں دف کر کے پڑھائی کرو پیپر تمہارے اببہ نے دینے ہے کیا اگلے دن گلی سے گزرتے ہوئے خورم کی نظر نسرین پہ پڑی جو اپنی چھوٹی بہن شبنم کے ساتھ گھر کی چھت پہ پتنگ اڑا رہی تھی اوے اوے کتنی حسین لگتی ہے میری جان پتنگ اڑاتے ہوئے آپی آپی کوئی آپ کو بڑے ہی پیار سے دیکھ رہا ہے کس کی اتنی حمد جو نسرین کو پیار سے دیکھے قرم نے نسرین کی بات سنی تو نسرین کے دیکھنے سے پہلے ہی وہاں سے پاک گیا میں سوچ رہا تھا تمہاری بسند والی بات اتنی بری بھی نہیں ہے کیا کہا کیا کہا یہ سورج کہاں سے نکلا اچانک یہ تبدیلی کی وجہ تم پہ ترس آ گیا اور کیا تو پھر چلیں پتنگیں لینے تو دونوں بھائی محبوب کے کائٹ سٹال پہ جا پہنچے اور پیاری پیاری پتنگیں خریدنے لگے اتنے میں نسرین بھی اپنی بہن شبنم کے ساتھ وہاں آ گئی وہ دیکھیں بھائی یہاں تو آپ والی بھی آئی ہوئی ہے چپ کر شیطان کیسی ہو نسرین پتنگ لینے آئی ہو کیا نہیں قدو لینے آئی ہوں تم لوگیں خورم بدھو بن کر بس دیکھتا ہی رہ گیا آرے آپ آپی یہی تو تھے جو اس دن آپ کو دیکھ رہے تھے کیوں جی ایسا کیا ہے جو تم مجھے دیکھ رہے تھے ہاں وہ وہ میں وہ ہمیں ذرا جلدی ہے پھر بات ہوگی ہاں ہاں میں تو بھول ہی گیا ہمیں تو بہت جلدی ہے یہ کہہ کر جلدی جلدی گھر کی طرف چلتے بنے رات کو پورا گاؤں اپنی اپنی چھتوں پر چڑھا پتنگ بازی کے لیے تیاری کر رہا تھا یہ سنتے ہی سردار جی کی پتنگ کو کنی دی تو ہوا میں اڑنے لگی سردار کی پتنگ کے اڑتے ہی سبھی گاؤں والوں نے اپنی اپنی پتنگ اڑانا شروع دی ادھر نسرین اپنی بہن شبنم کے ساتھ گھر کی چھت پر کھڑی پتنگ اڑا رہی تھی تو دوسری طرف خورم اپنے بھائی کے ساتھ چھت پر پتنگ لیے کھڑا تھا آپ ہی وہ دیکھیں خورم یہ مینڈک کی آنکھوں والا پھر سے مجھے ہی دیکھ رہا ہے ایسے دیکھنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہمت ہے تو پیچا لگاؤں اجر پیچے میں ہرا دیا تو سوچیں گے پیچا لگایا تو دونوں کی پتنگیں ایک دوسرے کو کٹنے کے لیے بیتاب ہونے لگیں جیسے ہی نسرین کی پتنگ کٹی تو خورم اور اکرم نے شور مچا دیا کشبنم بھی خوشی سے تالیاں بچانے لگی اسی وقت سردار کی پتنگ نے خورم کی پتنگ کو بھی کٹ دیا خورم کی پتنگ کٹتے ہی نسرین خوشی سے ہسنے لگی نسرین کو ہستے دیکھ خورم تو جیسے اس کا دیوانہ ہی ہو گیا خورم کو اپنی طرف دیکھ زندگی میں پہلی بار نسرین شرمانے لگی اور پلائنگ کس کا اشارہ کر دیا موسیقی 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 موسیقی